اسلام علیکم ناجبین گر مارنگ سیف سری کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک اور میں ہوں تاہرہ دی کیا حال چال ہے آپ کا کیسے ہیں طبیعہ صحت کیسی ہے آپ کی اور تاہرہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ زبیر میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک تھا ہوں فرس کلاس ہوں تھوڑی تھوڑی ویکنس فیل کر رہا ہوں تھوڑا ایکٹیو نہیں ہوں آج پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ شاید میں نے کچھ کل رات غلط کھا لیا یا نین پوری نہیں ہوئی پھر اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں ہر دن ہمارا ایک جیسا نہیں ہوتا یہ جیسے آپ نے بتایا اگر آپ کی نین پوری نہ ہو تو اگر جو بارنگ ہوتی ہے آپ کی اپنی ریفریشنگ نہیں ہوتی ایک سکس ٹو ایٹ آرز کی جو نین ہے وہ میں خیال ہے بہت ضروری ہے بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں میٹیکلی بھی یہ چیز پروون ہے کہ سکس ٹو ایٹ آرز کی نین بہت ضروری ہے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ ہر دن ہماری باڈی ایک جیسی نہیں ہوتی ہر دن ہم ایک جیسے انرجیٹک فیل نہیں کرتے اگر منٹلی طور پر چست ہوں تو فیزیکلی طور پر نہیں ہوتے فیزیکلی طور پر چست ہوں تو منٹلی طور پر نہیں ہوتے تو بیسیکلی جیسا آپ سوچتے ہیں نا آپ ویسا ہی بن جاتے ہیں یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جیسے انسان سوچتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے تو آپ اپنی سوچ ہمیشہ مصبت رکھیں پوزیٹیو رکھیں اور وہ ہی آپ کی باڈی لینگوش پر بھی افیکٹ کرے گی آپ کے ہر ایک قدم پر اثر انداز ہوگی اور پوزیٹیو جو ریز ہیں پوزیٹیو ویوز پوزیٹیو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کی طرف نیگٹیویٹی ہمیشہ نیگٹیویٹی کو اٹریکٹ کرتی ہے تو جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی بن جائیں گے کیونکہ جب ہم حمد ہار جاتے ہیں کسی کام کو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ کام اس سے نہیں ہوگا تو دیفنیٹلی میں نے بڑا آزمایا ہے وہ کام آپ سے باقی نہیں ہوتا اور جب آپ سوچیں کہ میں کش رکھتا ہوں اور جتنی مرضی ہرڈلز ہوں آپ اس کو کراس کر لیتے ہیں اور وہ آپ گول اچیف کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ہوگی تو وہ یقین کریں وہ آپ کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے آپ جسی سے خوف کھاتے نا کہ میرے ساتھ کہیں نہ ہو جائے میرے ساتھ کہیں نہ ہو جائے میرے ساتھ کہیں نہ ہو جائے تو وہ آپ کے ساتھ ہو کر ہی رہے گا تو خوف مت کھایا کریں پوزیٹیو رہا کریں دلیری سے فیصلے کیا کریں زندگی کے اور اسی اچھی بات کے ساتھ ہم چلتے ہیں ہم نے پہلے سیگمنٹ کے طرف جو ہیں آج کے اخبارات سو آج کی اخبارات میں جو پہلی خبر آپ سے ہم شیئر کریں گے آپ کو پتہ ہے ہم اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کو موسم کے حوالے سے ضرور آگاہ کرتے ہیں اور اچھی خبر ہے میرے پاس کچھ موسم کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں بارشیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی پریشانی والی بات یہ بھی ہے کہ اس دفعہ گزشتہ سالوں کے نسبت زبیر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بارشیں ہوں گی وہ زیاد زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے 35% بارشیں زیادہ ہوں گی تو اس حوالے سے کچھ فلٹ والی سیچویشن کا بھی خطشہ دیکھنے کو مل رہا ہے بارشیں ضرور ہوں موسم بھی خوشگوار ہو کیوں گرمی آپ کو بتایا شدد آج بھی بہت زیادہ ہے لیکن ایک بات اس میں تائرہ کہنے والی ہے کہ بارش ہو رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو بلکل بلکل یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے آج temperature جو دیکھا جائے گا وہ ترتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ والا پورا ویک کچھ فرائیڈے تک اسی قسم کا موسم آپ کو دیکھنے کو ملے گا جولائی کے سٹارٹ سے آپ کو بارشیں جو بتایا جا رہا ہے یہ جو پردکشن کی جارہی ہے کہ جولائی کے سٹارٹ سے بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں مونسون اس دفعہ ویسے بھی زیادہ ہوگی سو آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے ٹرائیڈ کرنے والوں کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ نے ٹرائیڈ کرنا ہے تو آپ نے کچھ دنوں کی پردکشن دیکھ کے ہی گھر سے باہر نکلنا ہے غیر ضروری سفر تو ویسی ہی آپ نے نہیں کرنا آج کل northern areas کا بہت رجحان ہے لوگ جا رہے ہیں اور بدل نہور اگر آپ ٹرائیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے راستہ ایپ ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس کو ٹیون ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ سے جائے کون سی سڑک بند ہے کون سا راستہ آپ کے لئے اس کے alternate میں open کیا گیا ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل بھی نہ ہو اور آپ easy travel کر سکیں اور time پہ اپنی جو بھی destination ہے وہاں پہ پہ پہنچ سکیں زبیر اگلی کیا خبر ہے آپ کے پاس اگلی خبر ہمارے پاس ایک اچھی خبر ہے خوش آئین خبر ہے وزیر اعلی ہماری جو پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کا ایک بہترین initiative کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا digital school on wheel project launch کرنے کا فیصلہ بہت سارا initiative جب سے انہوں نے اقتدار سمالا ہے لے چکی ہیں فلاہ و ببوت کو مدنظر رکھتے ہوئے ویلفیر کو مدنظر رکھتے ہوئے تکنالوجی ترقی کو مدنظر رکھتے ہوئے اب سکول بھی چلتے پھرتے نظر آئیں گے اس کی تھوڑی چی ڈیٹیل بتا دوں آپ کو میں کہ پنجاب کی سرکاری سکولوں کے 50,000 طلبہ کو اس digital on wheel project جو کہ launch ہونے جا رہا ہے اس میں free google id فرام کیا جائے گا یعنی کہ مفت فرام کیا جائے گا اور اس کے بعد ترہ ترہ کے certificates certifications دی جائیں گی اس کے بعد university students کو anti-virus artificial intelligence اور دیگر degree certificates کروائے جائیں گے یعنی certification ان کو دی جائیں گی تو جو students artificial intelligence کے شوقین ہیں سیکھنا چاہتے ہیں شوق ہے انٹی وائرس کمپیوٹر کے معاملات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اس چیز کو profession بنانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس free جو ہمارا جو آپ کی جو service google ڈی کی فرام کی جارہی ہے جو codes آپ کو دیا جارہا ہے اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور تینک یو مریم نواز شریف صاحبہ کہ آپ اتنے اچھے initiatives لے رہی ہیں ایسے initiatives لیتے رہیں جس سے ہمارا قوم اور ملک ترقی کرتا رہے clinic on wheel تھا اس کے بعد school on wheel project ہے اچھے initiative ہیں اور جتنا زیادہ maximum آپ benefit حاصل کر سکتے ہیں ضرور کریں اگلی خبر ہے ہماری ہم پنجاب safe series authority کی 24 کھنٹے کی کارکردگی ریپورٹ آپ سے شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ safe series authority کی کی کارکردگی رہی آپ نے کتنا تعاون کیا کہاں پہ آپ نے تعاون نہیں کیا آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ کے تعاون ضرورت ہے emergency helpline 15 جو ہے اس میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے جو گزشتہ 24 کھنٹے میں ہمیں calls محصول ہوئی ہیں ان کی تعداد رہی 87510 اور 5651 calls پر شہریوں کو مختلف cases میں مدد فرام کی گئی اور ایک بڑی تعداد ہمیشہ کی طرح غیر ضروری calls کی آپ بھی بڑے persistent ہیں آپ نے بھی سوچا ہے کہ باز نہیں آنا باز نہیں آنا ہم نے 15 کو غیر ضروری calls کے استعمال ضرور کرنا ہے ایک emergency helpline ہے جس کو آپ نے صرف emergency کی صورت میں کیا ہو سکتی ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ ناکھشکوار واقعہ پیش آ سکتا ہے خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے تب آپ نے call کرنی ہے 15 پہ کچھ traffic کی help چاہیے rescue کی help چاہیے fight brigade کی help چاہیے تب آپ اس helpline کو استعمال کریں لیکن جی please 15 پہ غیر ضروری calls آپ میں نہیں کرنی اور خواتین کے لئے جو virtual woman police station بنایا گیا ہے خواتین کو کسی قسم کی کوئی بھی مدد چاہیے آپ 15 پہ call کر کے just two press کریں گی تو آپ کی call vps یعنی virtual woman police station میں لینڈ ہو جائے گی اور خواتین police offices آپ کے مسئلے کو انشاءاللہ حل ضرور کریں گی اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ safe city کے جو کیمرہ ہے جو 8000 کیمرہ جات ہیں شہر بھر میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ کو تحفظ فرام کرنے کے لئے ان کیمروں کی مدد سے جو ہمارے virtual patrolling officers بھی یہاں پہ safe city میں 24x7 موجود ہیں انہوں نے 733 مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کی اور ان کا بہت ہی وائٹل رول ہے virtual patrolling officers کا جو کہ دیکھ رہے ہیں کیمروں سے 24x7 اور اسی کے ساتھ جو خواتین کو مدد فرام کرنے کے لئے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے women safety app ہے پنجاب police اور پنجاب safe city authority یہ ایک مشتر کا کاوش اس کو ہم salute بھی پیش کریں گے اس effort کو salute پیش کریں گے کہ یہ اتنی زبردست application ہے آپ نے ابھی تک download نہیں کی یہ تو غلط بات ہے جی آپ کو فائٹوبس کو انسٹال کرنا چاہیے آس پاس اپنے خواتین کو بتانا چاہیے کہ اپنے موبائل میں آپ اس کو ایپل والے بھی users use کر سکتے ہیں اور انڈرویڈ والے اپس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکل کل گودشتہ 24 خنٹے میں انیس خواتین نے اس پہ ہم سے مدد لی اور ہمارا جو lawson found کا department ہے جو اب تک پانچ ہزار سے زائد گمشدہ افراد کو ان کے گھر والوں سے ان کے جو لوہیکین ہیں ان کے ورسہ ہیں جیسے بچے ہیں تو ان کو والدین سے ملوات چکے ہیں اکثر وزر کہیں کھو جاتے ہیں تو ان کو ان کے بچوں سے ملوات دیا سو کل گودشتہ 24 خنٹے میں دو گاڑیاں ان کے مالکان کے حوالے کی گئیں آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ نہ صرف گمشدہ افراد کو ملوائے جاتا ہے بلکہ جو آپ کی گاڑیاں کہیں کھو جاتی ہیں آپ کے کوئی جانور کہیں کھو جاتے ہیں کوئی ڈاکمنٹس کہیں گھم جاتے ہیں وہ بھی لاؤسین فاؤنڈ سینٹر ان کے اپنے پیاروں سے ملواتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کوئی بھی چیز آپ کے کھو جائے تب ہی آپ نے ون فیق پہ اطلاع دینی ہے کہیں کوئی چیز مل جاتی ہے کوئی بچہ مل جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کرائم سٹاپر سرویس ہے بہت زبردست یہ سرویس ہے جس پہ خفیہ اطلاع ہمیں دے سکتے ہیں خفیہ کون کوئی اطلاع دے سکتے ہیں میں نے ناظرین کو بتاتا چلوں یہ بہت بہترین انیشیٹیو ہے سی ایم پنجاب کی انسٹرکشنز پہ اور اس کے بعد پنجاب سیف سریز اتھارٹی نے اس میں وائٹل رول پلے کیا اس کو بنانے کے لیے پنجاب پلس کے تعاون سے بھی یہ سرویس بنائی گئی ہے یہ ہوتا ہی ہے بسکلی سرویس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے نزدیک بجلی چوری ہو رہی ہے یا پانی چوری ہو رہی ہے یا پتنگ بازی ہو رہی ہے یا منشیات فروش ہو رہی ہیں یا اس کے ساتھ کوئی سیکشوال افنسز ہو رہی ہیں اس طرح کے کرائمز کو ریپورٹ کرنے کے لیے یہ سرویس بنائی گئی ہے اور آپ بے فکر ہو جائیں بڑے لوگوں کو اس چیز کا طاہرہ یہ ذہن میں باز ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کی کمپلینٹ کریں گے تو وہ چیز ہم پہ نہ پڑ جائے ہماری محلے داری ہے ہمارا نام نہ آجائے خوف کھا لیتے ہیں خوف آجاتا ہے ان کو ڈر جاتے ہیں تو اس سرویس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کی ایڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی آپ کی ایڈنٹیٹی جو ہے آپ کی شناخ جو ہے وہ راز میں رکھی جائے گی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا تو میں آپ کو اس کا نمبر بتاتا چلوں کہ اس کا نمبر ہے 033 Safe City یعنی 03372332489 03372332489 اس کا نمبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ Safe City کی ویب سائٹ پہ جا کے www.psca.gop.pk پر آپ Crime Stoppers کے پورٹل پہ جا کر ویڈیو ایویڈنس اور شواہد بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ آپ کی شناخت اس کلوز نہیں ہوگی اور ایمیجنسی کے لیے دائرہ کیا کرنا ہے ایمیجنسی کے صورت میں آپ نے صرف اور صرف 15 ڈال کرنا ہے جیسے زبیر نے آپ کو بتایا کہ کس قسم کی اگر آپ جرائم ہوتے دیکھیں تو آپ نے اس سروس کو یوز کرنا ہے لیکن کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ایمیجری ایمیجنسی کی صورت میں آپ نے صرف اور صرف 15 پہ ہی اطلاع دینی ہے اگلی خبر ہمارے پاس افسوسناک ہے ہر دفعہ ہر دن ہر روز ہم غزہ کی خبر شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بڑے دکھ اور بھاری دل سے بتاتے ہیں کہ کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اب دوبارہ ہمارے پاس غزہ کی خبر ہے کہ غزہ اسرائیل نے پھر خون کی ندیاں بہا دیں ریٹ کروس کے دفتر محاجر کیمپ پر بمباری چونسٹھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے جس کے اندر بچے بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ بڑے بھی شامل ہیں اب تک پینتیس ہزار سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں فلسطین کے اندر اور اس میں عالمی دارے صحت کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو غزہ میں شعبہ صحت ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے ملکہ خون کی ندیاں بہانے سے جو اسرائیل ہے وہ باز نہیں آرہا ہم صرف وربلی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم عالمی داروں کو اپیل کر سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ظلم اور بربیت کا نظام اب رک جائے کیونکہ اس میں معصوم بچے خاص طور پر چھوٹے نامالود بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک تمام جہانے فانی سے کوچ کر چکے ہیں اچھا یہاں پر بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ اپنے طور پر ان لوگوں کو امداد بھی فراہم کر رہے ہیں سو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہوگا کہ آپ وربلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ اسی کے لئے آواز بلند کر رہے ہیں اسی کے ساتھ جتنا بھی آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی کیش کی فارم میں بہت سے اداریں ہیں آپ وہاں جا کے ضرور کیجئے گا تو یہ تھا ہمارا پہلا سگمنٹ اب ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک ناظرین تحقیقات کا ایک بہت ہی اہم پہلو جو کسی بھی جرم کو منطقی انجام تک پہنچانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے میں بات کر رہا ہوں پوسٹ مارٹم کی کوئی بھی ایسا سنگین جرم جیسے مرڈر ہو گیا اور ایسا کوئی قرائم ہو گیا جس میں پراپر ایس اوپیز کی تحت رولز اور ریگولیشن کو فالو کر کے ایک باڈی کو پوسٹ مارٹم تک لے کے جائے جاتا ہے اسی بارے ہم اس نے اپنے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ پوسٹ مارٹم کیا ہے بنیادی اصول کیا ہے کس طرح سے اگزیمنیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس بارے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آریف رشید ملک صاحب یہ پروفیسر ہیں ریبر میڈیکل آنڈ ڈینٹل کالیج کے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ ہیں فرنسک میڈیسن کے سرکو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ سب سے پہلے تمہارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پوسٹ مارٹم اگزیمنیشن بیسیکلی ہے کیا پوسٹ مارٹم اگزیمنیشن اگر آپ اس کا لیٹرل ترجمہ کریں تو پوسٹ میں نے آفٹر اور مارٹم میں نے دیتھ اور اگزیمنیشن معاینہ بعد از مرگ معاینہ ہے بعد از مرگ معاینہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک آخری لاسٹ سٹیپ ہے انیچرل دیتھ میں وجہ موت جاننے کے لیے یا اگر کوئی قدرتی موت ہو گئی ہے اور ڈیزیز نہیں پتا چلی کہ کس وجہ سے ہوئی ہے یا اکسٹینٹ آف ڈیزیز کیا ہے تو اس کو جانچنے کے لیے یہ لاسٹ ڈیاغناؤسٹک سٹیپ بھی ہے سٹیپ ہے سٹیپ بھی اور اس میں کیا لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ کی جاری ہے جسے اس پروسس میں جسے مذہبی جذبات کو بھی کہیں حد تک ہم مجروع نہ کریں ان کا بھی خیال رکھا جائے اس کے سام کے بھی کچھ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں جی پاکستان میں ہونی تو چاہیے دیکھیں پوسٹ مارٹم اگزیمنیشن بعد از مرگ معاینہ اس کو ہم اٹاپسی بھی کہتے ہیں نیکراپسی بھی کہتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے جو میڈیکل لیگل پوسٹ مارٹم اگزیمنیشن ہے جس کو میڈیکل لیگل یا فرنزک اٹاپسی بھی کہتے ہیں کہ اگزیکٹ کاز آف دیتھ بتائی جائے کسی ڈیڈ باڈی کے اوپر کوئی ایسا جان لیوہ زخم ہے لیکن لازمی نہیں کہ وہ ہی مجاہ موت ہو تو وجہ موت کو جان چنے کے لیے جو سیکشن ون سیونٹی فور کریمنل پروسیجر کورڈ آف پاکستان ہے اس کے تحت وہ ڈیڈ باڈی متلکہ آتھرائیز میڈیکل آفیسر سیکشن ٹو نائنٹی نائن سی پاکستان پینل کورڈ کے تحت وہ پولیس والے اپنے حدود میں جو ہیلتھ فسیلٹی ہے وہاں وہ لے کے جاتے ہیں تو ٹریڈیشنلی تو انہوں نے ساری باڈی کی ڈسیکشن کرنا لازمی ہے لیکن ہماری ڈائنامکس آف سوسائٹی جو ہے وہ کچھ ریلیجیس ہیں سوشل فیکٹرز ہیں جس میں ایک ورچول اٹاپسی کے نام کی ایک ٹرم دنیا میں رائج ہے اور یہ قابل عمل بھی ہے اس کے لیے رسورسز بہت چاہیئے اس میں تھری ڈی سی ٹی سکین یا ایم آر آئی کیا جاتا ہے اور زیادہ تر ڈیڈ باڈی کو ڈسیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا ڈس اڈوانٹیج ایک ہی ہے کہ ٹری ڈی سی ٹی سکین یا ایم آر آئی کرنے کے باوجود بھی ہمیں ڈیڈ باڈی کو بادھکات ڈسیکٹ کرنا پڑتا ہے کوئی بلٹ کو ایز این ایویڈنس ریکوور کرنا ہے یا اور ایسے کچھ معاملات ہیں کہ وہ ہمیں کوئی پن پوائنٹ وجہ موت بتانے سے کاثر رہتا ہے اور پھر اس کو ریڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں اسی پرٹیننگ ٹو ڈیٹ سپیشیلٹی ہیومر ریسورس بھی چاہیے تو دوسرا ایک وربل اٹاپسی ہے جس میں انٹرویوز کیے جاتے ہیں جو ان شخصیات سے جو ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں فرینڈز ہو سکتے ہیں نیبر ہو سکتے ہیں پولیکس ہو سکتے ہیں مطبع اس پرسن کے جو قریبی لوگ ہیں جنہیں ساتھ اٹیشمنٹ کا فی ہے لیکن دنیا میں ڈسیکٹن آف دا ڈیڈ باڈی فرینڈزک اٹاپسی یا میڈیکل لیگل پوسٹ مارٹم دیزمینیشن بہرحال ایک طریقہ کار سائنٹیفک طریقہ کار ہے انڈر دا لا تاکہ وجہ موت کو جان جان آسکے سر پاکستان میں کس قسم کی اموات پر پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور پاکستان میں سر اس کو لے کر کیا قوانین ہے دیکھیں پاکستان میں تو سب سے پہلے تو جو کوڈ آف کریمینل پروسیجر آف پاکستان ہے اس کا سیکشن ون سیمٹی فور ہے اگر وہ ڈیڈ باڈی دفنا دی گئی ہے اور اس کی موت کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ غیر قدرتی موت ہے تو پھر سیکشن ون سیمٹی سیکس ہے کوڈ آف کریمینل پروسیجر کوڈ آف پاکستان پھر پولیس اولز ہیں نائنٹین تھرٹی فور کے چپٹر ٹونٹی فائیو ہے جس میں سیکشن تھرٹی فائیو تھرٹی سیکس اس سے متعلقہ ہیں پھر ہیڈ دپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں ان کلیبریشن ویڈ آفیس آف سرجن میڈیکل لیگل پنجاب لاہور پھر ہائی کورٹ کے بھی ایک رولز ہیں جس میں پوس مارٹم اگزیمنیشن کرنے کے متعلق ذکر ہے لیکن یہ غیر قدرتی امواد کے اوپر ہے جس میں میڈیکل لیگل اٹاپسی یا پوس مارٹم اگزیمنیشن ہوتا ہے پاکستان میں جو ہسپٹل اٹاپسی ہے یا کلینکل اٹاپسی ہے یا میڈیکل اٹاپسی ہے جو کے لاسٹ ڈیاگناسٹک سٹیپ ہے ایکسٹینٹ آف ڈزیز جاننے کے لیے جو دورنگ لائف اس کو ٹیٹمنٹ دیا جاتا رہا ہے اس کے لیے کنسنٹ آف ریلیٹیو لازمی ہے وہ ڈینیمکس آف سوسیٹی اپ کی ایسی ہیں کہ وہ یہاں ہے بھی پیکٹس بھی نہیں ہوتا کسی حد تک آرمی میں ہوتا ہے تو جو یہ قوانین ہے اور پہلے جو مہینہ ہے وہ سیکشن ٹو نائنٹی نائن سی اس کی ہیڈنگ ہی آتھورائز میڈیکل آفیسر ہے ڈیفینیشن اس کی ہے میڈیکل آفیسر اور بوڈ کوئیوریس ڈیزیگنیٹڈ وہ کس مارٹم اگزیمنیشن کرنے کے لیے وہ کرتا ہے کیا یہ صرف پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں ہے پرائیویٹ ہاسپٹل یا ڈپارٹمنٹل ہاسپٹل جو ہیں واپڈا کا ہو گیا یا ریلوے کا ہو گیا یا ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈیس میں وہ آتھورائز نہیں ہے سر نمبر آف کیسز کتنے زیادہ ہیں مطلب کہ آیا مرڈر کیسز میں پوسٹ مارٹم زیادہ ہوتا ہے یا اس سے ہٹ کے کوئی اور کسی قسم کی ڈیزیز میں یا کسی قسم کا طریقہ واردات کو قتل کرنے میں پوسٹ مارٹم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیسز کون کون سے ہوتے ہیں دیکھیں اندازن جو میرے ذہن میں دو ہزار بیس اکیس کا ڈیٹا ہے تقریباً دس ہزار پوسٹ مارٹم اگزائمینیشن سلانہ پنجاب میں ہوتے ہیں سہید اب پوسٹ مارٹم اگزائمینیشن کے لیے ڈیٹ باڈی نون بھی ہو سکتی ہے یعنی جس کے ورسہ مجود ہوں اور انون بھی ہو سکتی ہے فریش بھی ہو سکتی ہے اور پوٹریفائیڈ بھی ہو سکتی ہے جس میں گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہو وہ انٹیکٹ ڈیٹ باڈی بھی ہو سکتی ہے ڈیس میمبر ڈیٹ باڈی بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک پارٹ آف ڈیٹ باڈی بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ہیڈ ہو یا صرف در ہو ہیڈ نہ ہو تو کینگ ایڈویٹ میڈیکل یونیورسٹی میں میں نے 28 ایئرز وہاں سر کیا ہے وہاں کا جو محکمہ طبعہ شرائی ہے فرنزک میڈیسن ڈپارٹمنٹ اس میں ایک ہزار پوست مارٹم سلانہ ہوتے ہیں اس میں سے 600 تقریباً لاوارسٹ ڈیٹ باڈیز ہوتی ہیں تین سو نون ڈیٹ باڈیز ہوتی ہیں لاوارسٹ ڈیٹ باڈیز میں کم ہوتے ہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1% بھی نہیں ہے یا 5% بھی نہیں ہے جن میں کوئی انجریز ہو یا مرڈر والا ایلیمنٹ ہو کم ہیں جو نون کیسز ہیں ان میں سوسائیڈ سال کے پندرہ بیس کیس ہوتے ہیں اور مرڈر کیسز میں زیادہ تر جو ہے اسلح آدشی کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں جو کچھ عرصے سے اب تو اللہ کا شکر ہے 2015 سے 2021 تک میں وہاں چیئرمنٹ آف ڈپارٹمنٹ رہا تو ان دنوں میں تین چار بام بلاسٹوے لہور میں تو اس میں بہت سو سے لے کر 200 تک ڈیٹ باڈیز وہاں رسیب ہوں جن کا ہم نے جن کی منیجمنٹ ہم نے کی تو زیادہ کیسز جو ہیں وہ فائرام کے مرڈر کیسز مرڈر کیسز جو آ رہے ہیں اور جو ان نونڈ ڈیٹ باڈیز کے لیے میں شروع سے اس بات کا کنونس ہوں کہ دیکھیں آثورٹی یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ہے فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ اس نے پوسٹ مارٹم اگزیمنیشن کرانا ہے کہ نہیں کرانا بلکہ اگر گورنمنٹ اس میں تمام ان نونڈ ڈیٹ باڈیز کی ڈسیکشن سے پہلے اگر ان کا ایک ایک سر اگزیمنیشن ہی ہو جائے چیٹی سکین مہنگی ہے اور ٹاکسکالوجیکل سکرین ہو جائے کھولے بغیر ٹھیک ہے اور اگر اور پھر ایک میٹنگ ہو جائے اگر وہاں پر انجریز نہیں ہیں اور یہ ڈسائیڈ کر لیا جائے اس ڈیٹ باڈی کو کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا تو یہ بھی ایک کافی کیونکہ یہ ایک اڈویس ورک ہے لیبوریس ورک ہے انگوانٹڈ سپیشیلیٹی ہے نگلیکٹڈ ہے تو اس سے بھی کافی بچا جا سکتے ہیں اور پولیس کی بھی اس میں محنت انرجی ٹائم ریسورسز بچ سکتے ہیں بچ سکتے ہیں سیر بینگا سینئر پوسٹ مارٹم فورنزک ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کو کتنی ہیلپ ملتی ہے پوسٹ مارٹم کسی بھی کیس کو ٹریس کرنے میں یا منتقی انجاب تک پہنچانے میں میرا خیال ہے کہ دیکھیں وہ اس طرح تو ٹرین نہیں ہوتے بعد دوقات باڈی پہ خون جمع ہوا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں یہ کوئی انجری ہے وہ ڈاکٹر ان کو بتا سکتا ہے بعد دوقات ان انجریز کم ہوتی ہیں یا زیادہ لکھی ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر ان کو ویریفائے کرا دیتا ہے بعد دوقات ویپن غلط لکھا ہوتا ہے اس میں مجھے اپنا ایک کیس یاد ہے جو میں نے خود کیا تھا نائنٹی ٹو میں کہ وہ شاہی کے لیے کی دیوار کے پاس ڈیڈ باڈی ملی تھی اور گردن پہ ایک ہول تھا اچھا پولیس والا اس کو فیرام کر کے لے آیا اور یہ دو بجے کے بعد میری ڈیوٹی تھی ایمننگ پہ تو وہ پوست مارٹم اگزیمنیشن ہم نے کیا کیونکہ وہ ترشری کیئر ہسپٹل اور ڈپارٹمنٹ ایک تیچنگ انسیچوٹ ہے تو میں نے اپنے سینئر سعید ملک صاحب کو بلوایا وہ آئے تو ہم نے اس کی پوری اس کی ایکسری کی ایکسیٹ پہ کوئی نہیں تھا تو پھر انہوں نے ہمیں اڈوائز کیا سلام ہے ان کے یعنی وہ ہمارے اللہ تعالی کی صحت و زندگی میں برکت دے کہ وہ انہوں نے کہا یہ سٹیب ہے یہ فیرام نہیں صحیح چاکو مارا گیا ہاں جی چاکو مارا گیا اور پھر وہ تو ہم نے متلقہ اس پی صاحب کو لکھا اور پلیس والے سے اس کی کریکشن بھی بطلب زہر ہے جو چیز ایک نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو انٹرنل اس کا اگزامریشن کیا جاتا ہے تو چیز کافی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یونی فارم آدھارہ ہے اور بہت ہی قابل اخترام جو میں نے زندگی میں سیکھا اور سینے پہ گولی لگی ہے اس کے تو ذہن میں یہ ہی ہے کہ یہ گولی لگنے سے موت ہوئی ہے لیکن اندر جو دیکھنے کی جو ٹریننگ ہے جو سکل ہے جو کوالیفکیشن ہے وہ ڈاکٹر کی ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ یہ جو گولی والا زخم ہے یہ زندہ بندے کو لگا ہوا ہے کہ ڈیڈ بندے کو لگا دلکھر یہ پیشان ڈاکٹر نے کرنی ہے سر اتنا آپ کا ایکسپیرنس ہے کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اچھا خاصا ماشاءاللہ آپ کا دبردست تو اتنے سالوں میں بہت سے پوسٹ مارٹم کیوں گے انگنت پوسٹ مارٹم کیوں گے کبھی رات کو خوف آیا ہو ڈر گئے ہو کوئی ایسا خوفناک انسیڈنٹ ہوا ہو جسے کہا جاتا نہیں کہ روح کام کئے کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ الحمدللہ نہیں دبردست نہیں البتہ ایمان بڑا مضبوط ہوا یہ تو اچھا بات سر جاننا ہمارے ناظرین کے لئے بڑا ضروری ہے شہریوں کے لئے بڑا ضروری ہے شہریوں کے بنیادی رائٹس کیوں ہیں پوسٹ مارٹم کے حوالے سے لوگوں رائٹس کا نہیں پتا ہوتا کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو سر اس میں کیا بنیادی رائٹس شہریوں کے جو جو تو ہے نا میڈیکل لیگل آٹاپسی جو غیر قدرتی موت پہ ہے اس میں کنسنٹ ریلیٹیو کی ضروری نہیں ہے کیونکہ جب غیر قدرتی موت ہوتی ہے تو اس ڈیڈ باڈی کی سٹیٹ کسٹوڈین بن جاتی ہے سٹیٹ کو رپزنٹ کرتا ہے یونیفارم ادھارہ پولیس تو پولیس کا یہ کام ہے کہ اس نے دیکھنا ہے اس میں کوئی فال پلے کوئی مرڈر والا ایلیمنٹ تو نہیں ہے رول آٹ کرنے کے لیے جو ریلیٹیو کی کنسینٹ ہے وہ ایک ہرڈل ہو سکتی ہے کنکہ کلپرٹ ہو سکتا ہے کوئی ریلیٹیو ہی ہو تو البتہ ان کی اتنی ہونی چاہیے نو ہاؤ کہ ان کو یہ پتہ ادراک ہونا چاہیے اس چیز کا کہ یہ جو پوسٹ مارٹم اگزیمنیشن ہے یہ انصاف کے لیے اور اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اور جو صحیح صورتحال ہے وہ بتانی چاہیے وہ سامنے آنی ضروری ہے اس میں ان کا اتمنان بھی ہے اور اس میں معاشرے کا بھی فائدہ ہے جو قدرتی موت ہے اس میں کنسینٹ اولیٹیو کا ضروری ہے جو قدرتی نہیں ہے پولیس کو لگتا ہے کہ یہ مرڈر ہے زہر دے کے کی ہے چاہ مرڈر ہے سوسیڈ ہے ایکسیڈنٹ ہے بائی مشینری ہے بائی اینیمل ہے یا انڈر سسپیش سرکمسانس ہے وہ انویسٹیکیشن آفیسر ہی ڈیسائیڈ کرے گا یہ کیا ہوگا سیر سیف سیٹی اس کے کیمراجات لاہور بھر میں راؤنڈ 8000 کیمراجات سیف سیٹی کے موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارا الیکٹرونک ڈیٹا انالیسی سینٹر بھی ہے جہاں پہ آکے ایویڈنس کلیک کیا جاتے ہیں آئی اوز آتے ہیں انویسٹیکیشن آفیسر آتے ہیں شہری خود بھی آتے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہے سیف سیٹی کی دیکھنا چاہے وجہ موت تک پہنچنے کے لیے یا مینر آف دیت یعنی سوسائی ہے ہومیسائی ہے ایکسیڈنٹل ہے اس تک پہنچنے کے لیے تو یہ تو ایک انصاف تک پہنچنے کے لیے ایک مدد ہے جس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے سیر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورس مورٹم کا پروفیشن ہے دیکھا گیا ہے کہ نوجوان ڈاکٹرز اس کی طرف زیادہ نہیں آنا چاہتے اس کی سر کیا وجوہات ہیں آپ کا نمبر آف یویس کا ایکسپیرینس ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ اس کی طرف رجحان کم ہے کیا ایک 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 انسینٹیف دورمنٹ کو دین ہے کہ اس میں انسینٹیف منیریٹری بینیفٹ رکھیں کوئی پرموشن کا رکھیں یا سینٹرز انڈیکشن پالیسی میں ایف سی پی ایس میں داخلے کے لیے اس کے کوئی نمبر رکھیں سیکیورٹی بھی بڑی ایمپورٹنٹ ہے اس میں سجیشن یہ ہے جیسے بھاول نگر میں ڈسٹک انسین جج صاحب ہیں شاہ زیف صاحب آن لائن ایویڈنس کر دیں پارٹیکولرلی لیڈی ڈاکٹرز کی یہ ایک تحفظ ان کو ہو جائے اور انسینٹیف ان کو مل جائیں تو ہر بندہ تو دیکھیں نیورو سرجن کارڈیک سرجن کارڈیالوجس پلمنالوجس نہیں بن سکتا تو تو معاشرہ تو تب ہی آگے چلے گا جب ہر سپیشیلٹی میں ہمارے پاس کوئی ہیومر رسورس دوسرا یہ ہے کہ اس میں کچھ امینڈمنٹ یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے ہمارا کافی ہیومر رسورس کچھ لوگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد گئے پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ینگ ایج میں چلے گئے کوئی ایسا لائے عمل ہونا چاہیے کہ جو پروفیسوریل سٹاف ہے وہ اس کو آن کرے اور پریکٹیکل پریکٹس میں آئے کیونکہ ٹیچنگ بھی کریٹیبل ٹیچنگ بھی بداؤٹ کنٹینیویس پریکٹیکل ایکسپیڈینس نہیں ہو سکتی تو انفرچونیٹلی اس میں کیونکہ یہ کام آخرائز میڈیکل افیسر جیسے میں نے بتایا آئی یا کوالیفائیڈ میڈیکل مین اس چیز پہ بھی میری تو سیجیشن بڑی مہتبانہ یہ ہوگی کہ پروفیسوریل سٹاف کو سلانا ہونے کرنے چاہیے اور اس سے جونئر ڈاپٹرز کی حسل آئی بھی ہوگی آنرشپ بھی سر آج وقت دیا آپ نے سیف سیریز آثورٹی کا وزید بھی کیا شہریوں کی تحفظ کے لیے سیف سیریز آثورٹی بہت کام کر رہے اور خواتین کے تحفظ کے لیے ورشوال وومن پولیس تیشن کا قیام عمل میں لائے گیا ہے یہ بھی قابل دید ہے اس ایک سیف وومن ایپ ہے یہ ڈیگنٹی آنڈ گریس آف تا فیمیل کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بہت ہی قابل استعیش ہے اسی جیسے اب تو بقیدہ جتنے بھی سیکشوال وائلنس کے کیسز ہیں ریپ وغیرہ اس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہونا ہی فیمیل چاہیے اسکوٹ بھی فیمیل کو کرنا چاہیے اور بیان بھی جا کے گھر میں بھی جا کے وہ بیان پولیس فیمیل پولیس آفیسر کو لینا چاہیے یہ تو ہمارے مذہب میں بھی اور ویسے بھی یہ ایک نوم ہے یونیورسل نوم ہے فیمیل کی رسپیکٹ اور ان کی گریس کو انٹیکٹ رکھنا یہ ایک سٹیپ ہائیلی اپریشیئٹ ناظرین جس طرح کے دکٹر صاحب بہت تفصیل سے بتایا پوسٹ موٹم کے پروسس کے حوالے سے اور شہنیوں سے بھی گزارش ہے کسی بھی کیس کو منطق کی انجام تک پہنچانے میں اس حوالے سے فل چل سکے کہ اصل مجرم کون ہے اسی بات پہ لیتے چھوٹی سی بریک آپ میں رہنے ہمارے ساتھ بہت ہمارے سر کپائی ہوتی ہے میری اور تاہیرہ کی آپ کوئی انٹرسٹنگ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کے پی 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 مجھے بتائیں ماشاءاللہ آپ بھی ماسٹر کالیفائید خاتون ہیں تو ماسٹرز کرنے میں کتنے سال لگتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوچھنے چاہ رہے ہیں آپ کی ایج کیا ہوتی جس ٹائم میں ماشاءاللہ میں ایج نہیں پوچھ رہا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی لڑکا بیچلرز کے بعد ماسٹرز میں امیشن لے تو اس کو کتنا نعم لگتا اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے میں عمر نہیں ہم آپ کی عمر نہیں جان نا چاہے بلکل بھی ماسٹرز کی ڈگری میں خیال ہے دو سال تو بیسے نورمل ٹائم ہے لیکن بہت بھی خیش لے گا تین سال چار سال حد ہو جائے گی تو پانچ سال اتنے ٹائم میں ماسٹرز کی ڈگری ہو جائے میں بہت میکس 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 بچوں کے لئے جو بہت زیادہ دفعہ فیل ہوتے ہوں یا کسی مجبوری کے وی سے ڈگری وغیرہ چھوڑ دی شادیاں ہو گئی اس قسم کے مسئلے مسائل مسائل بہت بہت ہی ہی دی یا دو سال کا پروسیس ہوتا ہے اگر آپ نے بیچلرز کیا ہو تو اگر میں آپ کو کہوں کہ کسی نے میکس 83 سال بعد مکمل کیا آفٹر 83 years یہ تو نہیں ایسا نہیں ہوسکتی مزاق کرے نا نہیں نہیں مزاق بلکل بلکل میں سیریز مزاق نے گھر آپ سے خبر ہمارے پاس یہی بہت انٹرسٹنگ خبر ہے کہ امریکی خاتون نے 105 برس کی عمر میں اپنی ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تعلیم کی ایسی ان کو ایک لگن تھی شوق تھی کہ اگر شروع کیا وہ کہیں بھول گئی تھی لگن کر میں آپ بتاتا دوں کہ وانشنٹن میں دوسری عالمی جنگ کے دوران تعلیم چھوڑنے والی خاتون نے تراسی برس بعد 105 سال کے عمر میں اپنی ماسٹر کی مکمل کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاتون تھی ان کا نام ورجینیا جنجر حسلوب تھا جنہوں نے انیس چالیس میں سٹینڈ فارڈ انیورسٹی سکول آف ایڈوکیشن سے بیچولر کی ڈگری حاصل کی تھی اور اس کے بعد یہ اپنی انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری شروع کی لیکن یہ مکمل نہ کر سکی اور اس کے بعد اتنے عرصے بعد مجھے اپنی ڈگری تعلیم کے شعبے سے ہی بچوں کو تعلیم دی اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی ہیڈ پرنسپل یہ تمام عوضوں پر فائز رہی لیکن وہ جو ان کے اندر اپنے اندر کمی محسوس کر رہی تھی دیگری میں نے دوسری آل میں جو مکمل نہ کر سکی تھی تو وہ اور ان کے کام کی لگن ہو تو کوئی عمرے بھی اس میں مہتر نہیں گرتی آپ اتنے سال بعد اور ویسے وابستہ بھی رہی تعلیم کے ساتھ تیچ میں بھی تھی اچھی چیز ہے اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہن سادھی یں گڑی عمرہ رہ گئی ہیں کہ اگگے سکول بورڈ مقامی سکول کے سکول آف بورڈ آف ڈریکٹرز میں ان کا شمار ہوا اور اس کو سکول کو چیئر کرتی رہی اور اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ مجھے اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کرنی چاہیے تو اچھی خبر ہے تو ہماری اگلی خبر کیا اگلی خبر بہت انٹرسنگ خبر ہے مجھے بڑی مزہ ہے خبر پڑھ کیا کہ میں خود بھی ٹرابلنگ کی شوق ہوں سو کھئی اگلی ٹرابلنگ کا بہت شوق ہے نئی جگہ جانا اور وہاں جا کے انجوائی کرنا نئی جگہ کا اسی طرح سے میری طرح کے بہت ایسی لوگ ہیں جنہے گھومنے پھنے کا بہت شوق ہے اور اسی طرح کی تین پاکستانی ہیں جنہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں اور یہ رکشے میں بیٹھ سات ملکوں کا دورہ کرنے کے لئے رکشے میں بیٹھ سینجی والا پیٹرول والا یہ یہ ڈیٹیل پڑھنی رکشے کو اتنے خوبصورت جو ٹرکوں والے ڈیزائن ہوتا ہے وہ ڈیزائن کیا انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بتانے کے لئے یہ پاکستانی رکشہ جا رہا ہے اور یہ تین پاکستانی ہیں اور یہ انوکھی سفری مہم ہے 14 آگست سے انہوں نے سٹارٹ ابھی کرنی ہے اس کا پلان کمانڈر ریٹائٹ سید ناصر حسین اور کلاش سے مسرط نامی خاتون شامل ہیں خاتون میں کوئی جگہ ہے آراب میری آواز مجھے بھی ایٹ کر لیں ہاں لوگ یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں ایران جا رہے ہیں ترکی یونان جا رہے ہیں اٹلی اس کے بعد سوزر لینڈ فرانس اور برطانیہ کا سفر یہ رکشے پر تیار کریں گے چودہ گز سے ان کی مہم کا آغاز ہوگا اور یہ لندن میں جا کے اپنی اس مہم کو انڈ کریں گے ان کو ہم گود لک بولتے ہیں خیر خیلیت رکشے میں ویسے کپیسٹی بھی کام ہوتی ہے تو آپ کی جگہ نہیں بن سکتی ایک درائیو بھی گھڑنا درائیو کرنے کے بعد دو لوگ بیٹھیں گے تو ایک جگہ گنجائش پہ بن جائے سات ملک گھومنے تو سفر بیٹ چاہتا ہی نہیں میں چاہتا کہ وہ ڈشتر ہو خیر جی سکسٹی ڈیئیز دو مہینے ان کو لگیں گے سارا پروسس کرنے میں اس ٹائم جو سفر کریں گے یعنی مجموعی سفر ہوگا وہ ہوگا دس ہزار کلومیٹر پر محیط ہوگا سو ان کو بیسٹ آف لکھ آپ خیر خیریت سے جائیں انجوائے کریں لائف کو اور خیر خیریت سے واپس بھی آئیں پاکستان کا نام روشن کریں انشاءاللہ سو ہماری نیک تمنا ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور جی اب وقت ہو جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا نہیں بھول کیا دیکھ نا چاہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ آپ کو کیسے رکھتے ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں ضرور اپنی قیمت آراز سے آگا کیجئے گا ہمارا ٹویٹر کا اکاؤنٹ پی سیف سیف سیڈیز اور ہمارا پیس بوک آکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیڈیز اپنا بہت سا خیال لکھئے گھرمی میں گھبرانا نہیں کم ٹیویل کرنا ہے غیر ضرور سفر سے اشتناب کرنا ہے اور سیف سیڈی کو ٹیون کر کے ہماری خوبصورت جو اچھے پروگرام آپ آپ کے لئے لے کے آتے ہیں ان کو دیکھتے رہنا ہے پرکت ہو جاتا ہے آپ سے رخصت لینے کا کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ کچھ اچھی بات وں